اسلام علیکم ویڈز ویلکم بیک پو می چینل سائم امران بیوٹی ٹیکنیکس آج ہی جو ہم نے کام کیا ہے یہ آپ لوگوں ساتھ مکمل شیئر کریں گے کس میتھڑ کے ساتھ کیا ہے ون بائی ون ایک ایک چیز آپ لوگوں کو بتائیں گے اب دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگوں کو اوپن کر کے بالوں کے اندر سے بھی کنڈیشن دکھا رہی ہوں یہ نہیں کہ یہ سٹیکس صرف فرنٹ سے ہیں فل ہیرز میں یہ سٹیکس آپ کس طریقے سے لائیں گے کیا آپ دیکھاکار ہے مکمل ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھئے گا ہر ایک چیز آپ کو ڈیٹیل سے بتائے جائے گی یہاں پہ ہم نے ان کی کیپ سٹیکس کی ہیں کلائنٹ کے ویفور کنڈیشن آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلائنٹ کی ویفور کنڈیشن ہے یعنی کہ یہ ہیرز ہمارے پاس کلائنٹ لے کے آئی ہیں ان نے پہلے کلر کروایا گا تھا جو بالکل اینڈ پہ چلا گیا ہویا ہے نیو گروت بال ہیں فرنٹ سے نیو گروت بال ہیں اور بالوں کا لیول فور ہے آپ کے پاس کلائنٹ آئے تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ بالوں کا موجودہ لیول کیا ہے تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوں ہم بالوں کو پیچھے کی طرف کام کریں گے اور کیپ پنائیں گے یہاں پہ کیپ کے ہر ہول میں سے ہم نے بال نکالنا ہے لیکن پتلا بال نکالنا ہے یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کلائنٹ کی چوائس پہ یا آپ کے اپنی چوائنس پہ سمٹایم ہم جسٹ کھول کے اندر سے بال نکالتے ہیں اور سمٹایم اگر ہم نے پتلی سٹیکس ڈالنی ہو تو پھر ہم پتلا بال نکالتے ہیں لیکن ہر ہول میں سے نکالتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ پری لائٹننگ کا مفیل ہم نے بنایا ہے ویڈیو نہیں کر سکے پری لائٹننگ کی آرڈی کافی ویڈیوز ہیں ون ٹو کی ریشو کے ساتھ آپ نے پری لائٹننگ کرڑوں ایک ہی چیز ہے یہاں پہ ہم نے دو سپون اگر بلیچ کے لیے ہیں تو اس میں چار سپون ہم نے 30 والیم ڈیویلپر کے لیے ہیں 30 والیم ان کے بالوں پہ ہم یوز کر رہے ہیں یہ مکسر بنا کے آپ نے اسی طریقے سے جو کیپ سے بال نکالے ہیں ان پہ آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے اپلیکیشن کا طریقہ بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے سیم اسی طریقے سے اپلیکیشن کرنی ہے ہر ایک بال تک آپ نے یہ میٹریل لگانا ہے اور لگانے کے بعد اس کو بلیننگ کرنی ہے بہت اچھے سے آپ نے بلیننگ کرنی ہے آپ کا میٹریل لگاتے ساتھ بلیننگ کرتے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بالوں کا جو ہے لیول چینج ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں کہ بالوں کا لیول چینج ہو چکا ہے اگین آپ اچھے سے بلیننگ کریں فائف منٹ بلیننگ کریں اس کے بعد آپ بالوں کو اکھٹھا کر کے بالوں کے اوپر شاور کیپ پنا دیں شاور کیپ سے یہ ہوگا کہ ہمیں جو ڈیزائر لیول ہمیں ایش گرین کے لیے ہمیں بالوں کا لیول ٹین تک چاہیے جب ہم شاور کیپ پنائیں گے تو تھوڑی سی ہی ڈیولپ ہوگی جس وجہ سے کلر جس وجہ سے لیول جلدی آ جائے گا جو لیول ہمیں چاہیے اچھے سے بلیننگ کریں اور بلیننگ جو ہے وہ مسٹ ہوتی ہے میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس کلر کی اپلیکیشن کر کے چھوڑنی نہیں ہوتی چاہیے آپ کلر لگا رہے ہیں چاہیے آپ پرڈوں کر رہے ہیں تو آپ نے بلیننگ کرنی ہوتی ہے بلیننگ کے بعد آپ بالوں کو کھٹے کریں اور شاور کیپ پہنا دیں شاور کیپ پہنانے کے بعد یہاں پہ یہ نہیں کہ کوئی تیس منٹ پندرہ منٹ آپ کے کومنٹ سمٹیم آ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے منٹ رکھنا ہے تو آپ نے لیول کو دیکھنا ہے آپ کی آنکھوں نے دیکھنا ہے آپ کو ہیلز کے کام میں پاس کھڑے ہونا پڑتا ہے یہ نہیں کہ آپ لگا کے بیٹھ جائیں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے آپ کا ٹوینٹی منٹ میں بھی آ جاتا ہے تھرٹی میں بھی آ جاتا ہے یہ ہمارا تھرٹی فائف منٹ بعد یہ لیول آ گیا تھا جو ہمیں چاہیے تھا اس کے بعد اگین آپ بلیننگ کریں ٹھیک ہے ویڈیو میں ہمیں سمٹیم ہیر چیز نہیں دکھا پاتے اگین آپ بلیننگ کریں اور بلیننگ کرنے کے بعد پی اچ بیلنس یمپو کے ساتھ واش کریں جو آپ کرٹن کرتے ہیں پی اچ بیلنس یمپو کے ساتھ واش کریں واش کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹوننگ کرنی ہے اور ٹوننگ اصل میں اگلا کلپ بنایا تھا لیکن کھی مس ہو گیا پی اچ بیلنس یمپو کے ساتھ واش کرنے کے بعد ہم نے گیلے بالوں کے اوپر ہی 9.1 ٹوئنٹی والیم اور سات ماسک یہ تینوں چیزیں مکس کر کے ہم نے ان کے ہیز پر ٹوئنٹی منٹ کے لیے لگائی ہے ٹوئنٹی منٹ کے بعد ہم نے ان کو رنز اوٹ کیا ہے رنز اوٹ کرنے کے بعد بالوں کو ڈرائی کیا ہے اور ڈرائی کرنے کے بعد بالوں کو سٹیٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں یہ فائنل لوک ہے کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز جو ویڈیو میں نہ دکھائی جائے میں آپ کو خود ڈیٹیل سے بتا دوں کہ یہ چیز ایسے ہوئی ہے تو آپ کو میں اس کو اوپن کر کے بھی بالوں کے اندر سے بھی دکھاتی ہوں کہ جو ہم نے کیپ کے ساتھ سٹیٹ کی ہیں ان کا فرنٹ پہ تو جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تو ان کا اندر سے ریزلٹ کیسے ہے یہاں پہ دیکھیں یہ فرنٹ سے کچھ اس طرح سے ہمارے ریزلٹ آیا ہے میں ون بائی ون آپ کو اندر سے بھی بالوں کی کنڈیشن دکھاتی ہوں اس طرح کی سٹیکس کے لیے آپ کو بالوں کی سیم کنڈیشن کا ہونا ضروری ہے کئی دفعہ آپ کے کوئسٹنز ہوتے ہیں کہ ہم سیم میتھڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں اصل میں کومنٹس میں اتنا لمبا جواب نہیں دیا جا سکتا لیکن کچھ حال سے کومنٹس ہوتے ہیں میں ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے گائیڈ کر دیکھیں دیکھیں جو اگر بالوں کا لیول یہ ہے بالوں کی یہ کنڈیشن ہے پھر تو آپ سیم میتھڈ سے کریں گے تو آپ کا سیم ریزلٹ آئے گا اگر بالوں کی کنڈیشن یہ نہیں ہے بال مٹیلک ہیں یا ہینا ٹیٹڈ ہیں تو پھر اس میتھڈ سے آپ کا کام نہیں ہوگا یہ دیکھیں اندر سے بھی کتنی خوبصورت سٹیکس آئی ہیں جو کلائنٹ کی ڈیمانڈ تھی ایز ایز ان کو وہی چیز کر کے دی ہوئی ہے آپ ہی کوشش کریں کہ آپ کے پاس جب کلائنٹ آتا ہے پکس لے کے آتا ہے یا کوئی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس لیول پہ جا کے ان کا کام کریں اور اگر کر سکیں تو ان کو اوکی کریں نہیں نہیں کر سکتے تو ہیز کا کام ایسا ہے آپ کا ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ تو ایکسپرٹ ہیں تو ہیز کا کام پکڑیں ادروائز آپ یہ کام نہ پکڑیں کوشش کریں کہ پہلے اپنے گھر میں اپنی سسٹرز اپنے فرنس کی اوپر ایکسپیرمنٹ کریں اچھی سے سیکھیں اور اس کے بعد کلائنٹ اوپر اپلیکیشن کریں یہ دیکھیں ون بائی ون میں آپ کو اندر سے بھی اوپن کر کے دکھا رہی ہوں کہ سٹریکس کا کیا ریزیلٹ ہے آپ بھی جب سٹریکس کریں تو کوشش کریں کہ فل ہیز میں سپیڈ ہونی چاہیے تب ہی اچھی لگتی ہیں آپ کے فرنٹ پہ بیک پہ رائٹ لیفٹ آپ کے سٹریکس ہر جگہ پہ واضح ہونی چاہیے تب ہی خوبصورتی آتی ہے کئی کلائنٹس ہوتے ہیں وہ جسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں فرنٹ سے چاہیے وہ لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ صرف میری فرنٹ سے ہو جائیں تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر آپ فل ہیز پہ آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے سٹریکس کروانے کے لیے تو اس پہ آپ نے سیم اس طریقے سے فل ہیز پہ ان کی سٹریکس دینی ہے اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اللہ حافظ